کتاب کورمنٹ انگریزی اور جہاد اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑی اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت یعنی عسائی دین میں تو ایک آجز انسان کو خدا بنا کر اس قادر و قیوم کی حق تلفی کی گئی اس کی معنی نہ زمین میں کوئی چیز ہے اور نہ آسمان میں اور مسلمانوں نے انسانوں پر نہ حق تلوار چلانے سے بنی نو کی حق تلفی کی اور اس کا نام جہاد رکھا غرض حق تلفی کی ایک راہ عسائیوں نے اختیار کی اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کی اور اس زمانے کے بدقسمتی یہ دونوں گروہ ان دونوں قسم کی حق تلفی کو ایسا پسندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک اگر وہ اگر جو اپنے قیدے کے موافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا اس سے سیدھا بہشت کو جائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں ہے اگر جو خدا کی حق تلفی کا گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے لیکن اس جگہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتقب ہے بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کی اس حق تلفی کا پر متنبع کرنا چاہتے ہیں جو بنینوں انسان کی نسبت ان سے سرصد ہو رہی ہے یاد رہے کہ مسئلہ جہاد کو جس طرح پر حال کے اسلامی علماء نے جو مولوی کہلاتے ہیں سمجھ رکھا ہے اور جس طرح وہ عوام کے آگے اس مسئلے کی ضرورت بیان کرتے ہیں ہرگز وہ صحیح نہیں ہے اور اس کا نتیجہ بجوز اس کے کچھ نہیں کہ وہ لوگ اپنے پرجوش وضو سے عوامی وحشی صفات کو ایک درندہ صفت بنے آ دیں اور انسانیوں کی تمام پاک خوبیوں سے بے نصیب کر دیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ جس قدر ایسے نہق کے خون ان ندان اور نفسانی انسانوں سے ہوتے ہیں جو اس راہ سے بے خبر ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے اسلام کو اپنے ابتدائی زمانے میں لڑائی کی ضرورت پڑی ان سب کا گناہ ان مولیوں کی گردن رہا ہے کہ جو پشیدہ طور پر ایسے مسئلے سکھاتے رہتے ہیں کہ جن کا نتیجہ دردناک خون ریزیاں ہیں یہ لوگ جب حکام وقت کو ملتے ہیں تو اس قدر سلام کے لئے جھکتے ہیں کہ کوئی اس سجدہ کرنے کے لئے تیار ہیں اور جب وہ اپنے ہم جنسوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بار بار اسرار ان کا اسی بات پر ہوتا ہے کہ یہ ملک دارالحرب ہے اور اپنے دلوں میں جہاد کرنا فرد سمجھتے ہیں اور تھوڑے ہیں جو اس خیال کے انسان نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اس قیدہ پر جہاد اس عقیدہ جہاد پر جو سراسر غلط اور قرآن اور حدیث کے برخلاف ہے اس قدر جمع ہوئے ہیں کہ جو شخص اس عقیدے کو نہ مانتا ہو اس کے برخلاف ہو اس کا نام دجال رکھتے ہیں اور واجب القتل قرار دیتے ہیں چنانچہ میں بھی مدد سے اس فتوے کے نیچے ہوں اور مجھے اس ملک کے بعض مولوین نے دجال اور کافر قرار دیا اور گورنمنٹ برطانیہ کے قنون سے بھی بے خوف ہو کر اور میری اس پر ایک چھپا ہوا فتوہ شاہیں کیا کہ یہ شخص واجب القتل ہے اور اس کا مال لوٹ لینا بلکہ عورتوں کو نکال کر لے جانا بڑے سواب کا موجب ہے اس کا سبب کیا ہے یہی تو تھا کہ میرا مسیح موت ہونا اور ان کے جہادی مسائل کے مخالف اور وضع کرنا اور ان کے خونی مسیح اور خونی مہدی کے آنے کو جس پر ان کو لوٹ مار کی بڑی بڑی امیدیں تھیں سراسر باطل ٹھہرانا اور ان کے غضب اور عداوت کا موجب ہو گیا ہے مگر وہ یاد رکھیں کہ در حقیقت یہ جہاد کا مسئلہ جیسا کہ ان کے دلوں میں ہے صحیح نہیں ہے کتاب کورمنٹ انگریزی اور جہاد